ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو مجھے کل کافی لوگوں نے میسیرس کر کر انڈین پنجابی سنگر صدو موسے والا کے مرڈر کے اوپر ویڈیو بنانے کو کہا میں اب ویسے تو ایسی ویڈیوز پوسٹ نہیں کرتا لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی ساری کہانی کے مطالق بتاؤں گا 11 جون 1993 انڈیا میں پنجاب کے ایک گاؤں موسا میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام سبڈیپ سنگھ صدو رکھ دیا جاتا ہے 2016 میں سبڈیپ نے الیکٹریکل انجینرنگ کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد یہ کینیڈا چلا گیا دوستو سبڈیپ کو ہمیشہ سے میوزک بنانے کا بہت شوق تھا لیکن یہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی یہاں سے بلکل تبدیل ہو جائے گی دوستو کینیڈا میں ہی سبڈیپ نے صدو موسے والا کے نام سے گانے لکھنا اور گانے بنانا شروع کر دیئے اس کا پہلا گانا جی ویگن تھا لیکن 2017 میں اس کا گانا سو ہائے بہت زیادہ مشہور ہو گیا صدو دنیا بھر میں کانسٹس بھی کرنے لگا لیکن یہاں اس پر تنقید بھی ہونا شروع ہو گئی کچھ لوگ کہتے تھے کہ صدو اپنے گانوں میں گنز اور گینگ کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے لیکن ان ساری کانٹروورسیز کے علاوہ اس کے گانوں کے کروڑوں میں ویوز آنا شروع ہو گئے اور کچھ ہی سالوں میں یہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا دوستو دوہزار بیس میں صدو نے خالستان مومنٹ کو بھی سپورٹ کیا اور کچھ مہینے پہلے اس نے انڈین پارٹی کانگریس بھی جوائن کر لی تھی لیکن یہ الیکشن ہار گیا تھا اب یہاں یہ بات بھی سامنے آئی کہ صدو کو کافی عرصے سے دھمکیاں مل رہی تھی کئی گینگز اس سے پیسے حاصل کرنا چاہتے تھے اسی لئے انڈیا میں پنجاب گورنمنٹ نے صدو کو بقاعدہ سیکیورٹی دی ہوئی تھی جو اس کی موت سے صرف ایک دن پہلے ہٹا لی گئی تھی پنجاب گورنمنٹ نے صدو کے علاوہ چار سو تئیس اور لوگوں کی بھی سیکیورٹی ختم کر دی تھی صرف ایک دن پہلے انتیس میں دوہزار بائیس کو صدو انڈیا میں اپنے علاقے کے ایک گاؤں جوارکے میں دو لوگوں کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا تھا کہ حملہ آوروں نے اس پر تیز گولیاں داخدیں اور مشہور پنجابی سنگر صدو موسے والا کی موت ہو گئی لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدو موسے والا کو مارا کس نے دوستو اس کی موت کے کچھ دیر کے بعد ہی ایک گینکسٹر گولڈی برار نے اس قتل کی ذمہ داری اٹھا لی تھی گولڈی برار کا اصل نام ستندر سنگھ ہے یہ کینیڈا میں رہتا ہے اور انڈین پولس کو دوسرے کیسز میں بھی مطلوب ہے لیکن گولڈی برار کے ساتھ ایک اور نام بھی اس قتل میں جڑا ہوا ہے یہ نام لارنس بسنوئی کا ہے لارنس بسنوئی ایک اور گینکسٹر ہے جو خود کو سٹورنٹ لیڈر کہتا ہے یہ اس وقت بھی جیل میں ہے اور لوگوں کا ماننا ہے کہ اسی نے گولڈی برار کے سریعے صدو موسے والا کو جیل سے قتل کروایا ہے یہ آدمی انڈین ایکٹر سلمان خان کو بھی مارنے کی دھمکی دے چکا ہے لیکن یہ سارا ماجرہ ہے کیا؟ دوستو سات اگز دوہزار اکیس کو انڈیا میں ایک آدمی وکرمجیت سنگھ کو قتل کر دیا گیا تھا یہ ایک یوتھ لیڈر تھا یہ آدمی لارنس بشنوئی کے لیے کام کرتا تھا اس کے قتل کی ذمہ داری لارنس بشنوئی نے صدو موسے والا پر ڈال دی تھی اور یوں ان دونوں کی دشمنی شروع ہو گئی تب ہی یہ صدو موسے والا کو قتل کرنا چاہتا تھا اسی لئے انڈین پولس نے صدو موسے والا کو سیکیورٹی دی ہوئی تھی جس دن اس کی سیکیورٹی ختم کی گئی اس کے اگلے دن ہی صدو موسے والا کو قتل کر دیا گیا جس کی ذمہ داری گولڈی برار اور لارنس بشنوئی نے اٹھا لی ہے یعنی ابھی تک یہ قتل ذاتی دشمنی کا نتیجہ لگ رہا ہے بہرحال دوستو یہ تھی صدو موسے والا کی چھوٹی سی لیکن مکمل کہانی جو کئی لوگ پوست کرنے کو کہہ رہے تھے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ